سالے چھے بلین ڈالر کا اوارڈ یعنی سالے چھے بلین ڈالر کا مطلب ہے is equal to the IMF package کار کے کا مسئلہ براٹ شیٹ کا مسئلہ نظام آف دککن کے کیس کا مسئلہ یہ لاؤ منسٹریز پہ جو کام کرتی رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے ایک سلسل سٹیٹیجی ایمپلائی کی گئی ڈے ون سے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی اللہ کی ذات کی دعا اور مدد اللہ کی ذات سے اور پاکستان کے لئے ہر چیز کرنے کا عظم اور آج بھی یہ جو سمرات ہمیں کل ملے ہیں یہ ایک سمجھئے ایک بیٹل ہے جس میں سکسیس ہوئی ہے پاکستان کو اور ہم جیسے پاکستانی آخری وقت تک پاکستان کے لئے کھڑے رہیں گے لڑتے رہیں گے پورا کا پورا آپ سمجھئے دن مند دن سے پاکستان کا دفاع ہر لیول پہ کریں گے انٹیلیکشل لیول پہ کریں گے جو کر رہے ہیں بائیس آٹھ دو ہزار انیس وہ دن ہے بائیس آٹھ دو ہزار انیس جب پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ ریکوڈک کے مسائل بلکل بومرینگ ہو رہے ہیں وائرل ہو رہے ہیں سپائرل ہو رہے ہیں تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی جو لیگل سٹریٹیجی والی جو کمیٹی تھی اس میں لاؤ منسٹر یعنی مجھے اس کا ہیڈ بنایا گیا اور اس دن سے لے کے آج تک ایک بھرپور سٹریٹیجی ہوئی امریکہ گئے انگلنڈ گئے وقلہ سے ملے ایک سیڈ کے سیکرٹری جنرل اور ان کے لوگوں سے ملے ہر ایک سے انگیجمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارے وقلہ تھے ان میں چھاٹی کی میں نے ان کو آگے پیچھے کیا بہت سو کو کچھ کو ریٹین کیا کچھ کو ہٹایا پاکستان کا جو خلاف جو وارڈ تھا پھر ساتھ ساتھ اس کی لیگل فیس لیکن اس سے بھی بڑی جو سٹریٹیجی تھی آپ ایک سٹریٹیجی جو ہماری کامیاب ہوئی ہے بہت سی اور ابھی باقی ہیں جس کو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا لاؤ منسٹری جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ خامقہ اس طرح تشیر نہیں کرے لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ کیونکہ اتنا بڑا یہ اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے تو یہ سامنے رکھنا اس کے کریکٹ پرسپیکٹم میں بڑا ضروری ہے اس سارے عمل میں ایک ڈاکٹرن ہے سوورن ایمیونٹی کا وہ میں نے پھر ڈسکس کیا امریکن لوئیز سے انگریز لوئیز سے اس وقت کے ایٹینی جنرل اندر منصور خان بھی ہمارے ساتھ تھے یہ اب وہ چلے گئے لیکن جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے اور پریزیڈ ایٹینی جنرل نے بھی برپور اپنا جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے جو ہیڈ ہے احمد عرفان اسلام صاحب ان کا پورا کریڈٹ جاتا ہے یہ وہ شخص ہیں جن کی کوششوں سے کارکے میں بھی ہمیں سکسس ملی اور پھر لاؤ منسٹری نے احمد عرفان کے لیے ستارہ امتیاز کو ایکمنٹ کیا جو کہ ایکسپٹ کیا کیابنٹ میں اور ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا تو اس میں لاؤ منسٹری کی لیڈ میں اس میں لگا رہا اس کے اندر بہت سے ڈاکیمنٹس آئے گئے ان کو دیکھنا سجیسٹ کرنا پلیڈنگز بنانی وکیلوں سے انٹریکشن کرنا جہاں جہاں انٹرنیشنل آبیٹریشن تھی اور سمجھئے کہ ہمیں رائٹ آف آڈینس تھی تو میں نے اور ٹینی جنرل صاحب پرانے والے بھی حاضر بھی ہم نے اس میں آرگیمٹس بھی کیے جہاں جہاں دالتے تھیں وہاں رائٹ آف آڈینس نہیں ہوتا ہے لیکن بھرپور چاہے کوویڈ ہو یا کچھ ہو ہر طرح کی ان وکیلوں کو گائیڈ بھی کیا بہت سی جگہ پہ ان وکیلوں کا بھی ٹریک ٹھیک کیا کہ آپ کو سوفرنڈ ایمیونٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ کس کانٹیکس میں لینا ہے اور پھر ساتھ ساتھ بڑی تعریف کے قابل ہیں ائر مارچل ارشد صاحب جو کہ پی آئی اے کے چیمن ہیں جنہوں نے ہر طرح سے معاونت کی ہیلپ کی ہر طرح سے اور ایک وقت احساب بھی تھا کہ بعض لوگوں نے ڈسکاریج کرنے کی بھی کوشش کی لیکن چاہے ائر مارچل ارشد ہو یا لاؤ منسٹر آپ کا فروغ نصیم ہو وہ کھڑا رہا اور ہم نے کہا کہ ہم آخری وقت تک اس کو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے سوفرنڈ ایمیونٹی وہ ایک امپورٹنٹ ڈاکٹرنٹ تھی جو کہ بیبلز پارٹی کے زمانے میں نظام اف دککن کی کیس میں گی اپ کر دی گئی تھی اور اس سوفرنڈ ایمیونٹی کے آگیمنٹ کو دوبارہ لے کے میں چلا میں نے اور ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا لیکن کیونکہ سوفرنڈ ایمیونٹی کا ایک پوائنٹ بی وی آئی کی عدالت سے ایکسپٹ ہو چکا ہے لہٰذا اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے اور ہم نے جو دوسری سائٹ تھی ٹی سی سی والے تھے ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھئے اب یہ حکومت دوسری ہے ایماند خان کی حکومت میں ایک پائی جو ہے نہ تو کوئی کھائے گا نہ اس کو کھانے دیا جائے گا اور آخری وقت تک پاکستان کا دفاع کریں گے باقی سکسس تو اللہ کی ذات نے دی نہیں ہے انسان کے نہ بس کا ہے نہ اس کے ہاتھ کا ہے نیچرلی لیگل رائٹ موجود ہے اگلی سائٹ کو اور وہ چار تاریخ ہے اگلے مہینے کی جب تک وہ اپیل کر سکتے ہیں ان کو لیو بھی گرانٹ ہوئی ہے اور نیچرلی وہ اپنا ان کا لیگل رائٹ ہے عوام سے بالخصوص پاکستانیوں سے ماں سے بہنوں سے بزرگوں سے بچوں سے خاص التماس ہے کہ بھرپور دعا کریں کہ اس ریکوڈک والے مسئلے پہ جس طرح ہمیں سکسیس ہوئی ہے کل اس طرح باقی بھی سکسیس اس طرح ہو کیونکہ یہ دیکھئے یہ پاکستان یہ دعاوں کا نتیجہ ہے یہ جس طرح اگزسٹ کر رہا ہے جس طرح چل رہا ہے یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے یہ حضور پاکستان کی منشاہ تھی اللہ تعالیٰ کی منشاہ تھی یہ پاکستان ہے اور یہ اگزسٹ کر رہا ہے اور کرے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ والعزیز تو ایک بھرپور سکسیس پاکستانیوں کو اس لڑکھڑے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھئے سوورن امیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ کیا ہے بی وی آئے کی عطالت جس کے نتیجے میں روزویلٹ ہوتل سکرائب ہوتل امریکہ کا پیریس کا وہ سارے ریلیز ہو گئے تمام پرانے آرڈرز جو تھے جس سے یہ ریسیور تھا منجمت کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ریلیز ہو گئے اور ابھی بہت سے دوسرے فرنڈز ہیں جیسے فر ایکزامپل آج انیلمنٹ پروسیڈنگ آج ساڑھے چار بجے ہونی ہے اپننگ آگیومنٹس میں نے کرنے ہے ویڈیو لنک سے کرنے ہے اور چاہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کیس ہو چاہے وہ ریکوڈک ہو چاہے وہ کوئی اور ہو ایک بھرپور سٹریٹیجی بھرپور سٹریٹیجی موجود ہے اس کو پرسو کیا جا رہا ہے لاو منسٹری کی طرف سے ذرا سا بھی اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ معاملہ کیونکہ اتنا سینسٹیو ہے تو لہٰذا اس کو بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی جب تک یہ پوری چیز جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں اس طرح فینیلیٹی سے نہ ہو اور صرف یہ آپ سب سے التماس ہے کہ بھرپور دعا فرمائیے کہ دیکھیں لاو منسٹری بڑی اور ورکٹ ہے ہر طرح کا اس کے پاس ایشوز آتے ہیں کام آتے ہیں اس کی جو لیگل سٹریٹیجی ہے جو اس نے چینجز کیے ہیں لاؤز میں بھرپور چینجز کیے ہیں امنٹ کی ہے لاؤ اس کے سمرات آپ کو ملنے شروع ہو رہے ہیں اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کوئی ایک دن میں چیز اس طرح نہیں ہوتی یہ پوری عوام کو سمجھنا ہے قوم کو سمجھنا ہے لیکن ایک نیک نیتی ہے کامپیٹنس ہے پورے لاو منسٹری کی ہر طرح سے سمجھ دیں کی ورنہ ماضی میں تو یہ بھی ہوا صرف ایک آپ کو پوائنٹر دوں کہ اگر کسی نے نوٹس بھیجا اور صرف اس وقت کے لاو منسٹر کو یہ لکھنا تھا لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کو جوریز ڈیفیوز کرتے اب آر بیٹریٹر کے ساتھ کود پڑے آر بیٹریشن میں تو یہ تمام چیزیں ہیں انسان دیکھتا ہے کہ پاکستان کی ساتھ ہوتی ساتھ ہوتی نہیں ماضی میں لیکن جب تک یہ گورنمنٹ ہے جب تک امانت خان صاحب میں جب تک آپ کا بھائی فروغ نصیم ہے ہر طرح سے پاکستان کا ہر لیگل فرنٹ پہ انٹیلیکچولی اس کا دفاع کیا جائے گا اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے پوری یقین سے میں کہہ رہا ہماری جو نیت ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے ہر طرح سے پاکستان کا آخری وقت تک دفاع کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ